اسلام علیکم میں ہوں عاوید اندلیب عمران خان کے بعد اب آزاد کشمیر میں بھی ایک بہت بڑی واردات ڈال لی ہے اس میں بات کریں گے کہ یہ کیا ہوا ہے کون کون لوگ اس میں شامل ہیں اور اندر خانے اس میں حقیقت کیا ہے آزاد کشمیر کے جو وزیر آزم ہے قیوم نیازی ان کے خلاف عدم اعتماد جمع ہو گئی ہے اور یہ ایک بہت بڑی پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بری خبر ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ باشریف کاج پہلا دن تھا آج انہوں نے بڑی وہاں شور مچایا اور ہڈی بھی ڈال دی بلاخر پہلے دن ہی میڈیا کو اور پاکستان کے اندر ایک نیا عالمی ریکارڈ بن رہا ہے اور وہیں پہ پاکستان کے ایک بدترین سوری عمران خان کے ایک بدترین دشمن آج اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہے پا رہا ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے لیکن بات شروع کرتے آزاد کشمیر سے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل آزاد کشمیر کے اندر لیکشنز ہوئے اور عمران خان نے قیوم نیازی کو آزاد کشمیر کا وجریعظم منتخب کیا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیازی جو تھا شاید اس وجہ سے عمران خان نے اس کو منتخب کیا تو وہ نیازی ذات قبیلے سے نہیں ہے بلکہ انہوں نے خود اپنے نام کے ساتھ ایک نیازی لگائے ہوا تھا تو یہ تحصر تو بالکل غلط ہے لیکن نیازی صاحب جو ہے ان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کشمیر کے اندر کہ یہ عثمان بزدار پلس ہیں بے شمار ان کے اندر چیزیں تھیں ان کمپیٹنس تھی لیکن یہ چیز ضرور تھی تمام لوگ اس چیز کو سراتے تھے کہ عمران خان نے ایک ایسا غریب انسان یا ایسا کمزور انسان یا جو ایک پولٹیکل الیٹ ہوتی ہے آپ کی کسی بھی سسٹم کے اندر اس کو مسترد کر کے عمران خان نے ایک نشلے طبقے سے ایک شخص کو چونا تھا لیکن ظاہر ہے انفورشنیٹلی آپ کو پتا ہے نشلے طبقے سے آئے وہاں انسان عثمان بزدار ہو یا قیوم نیازی وہ سروائیو نہیں کر سکتا جب تک وہ کمپیٹنٹ نہ ہو تو ان دونوں کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ یہ اتنے زیادہ کمپیٹنٹ نہیں تھے جو قیوم نیازی تھے وہ کشمیر کے لیے کوئی اتنے اچھے ثابت نہیں ہوئے انہوں نے بے شمار بھردیاں اپنے حلقے کی اپنی برادری کی ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں پہلے تین دن کے اندر ہی کر دی اور وہ بہت بڑا ایک توفان مچا کشمیر کی پولیٹکس کے اندر معاملات بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئے میڈیا کے اوپر آپ حیران ہوں گے یہ جان کر بھی کہ انہوں نے اپنے ایک بھائی کو صرف نو مینے کے لیے آزار کشمیر کی ایک کورٹ کا جو ہے وہ جج بھرتی کروا دیا بے شمار چیزیں تھیں ان سے ان کے اپنے لوگ جو تھے وہ خوش نہیں تھے وہ ٹائم نہیں دیتے تھے لوگوں کو ان کے اپنی پارٹی کے جو امیل ایز تھے وہاں ممبر اف لیجسلیٹیو اسمبلی ہوتا ہے یہاں امیل ایز ہوتا ہے وہ خوش نہیں تھے تو ایک بڑی افرہ تفری رہی ان کی گورنمنٹ نے ٹیک آف نہیں کیا جس طرح سے عمران خان کو بتایا جاتا تھا خان صاحب نے ان کو لاس ٹام بھی کہیں بتایا جا رہا کہ بلا کر ریپورٹ کیا ان کو وان کیا کہ آپ اپنی کار کردگی کو ٹھیک کریں لیکن وہ ٹھیک نہیں کر سکے ٹھیک نہیں کیوں نہیں کر سکے اس کی بہت ساری وجہیں یہ نہیں کہ وہ کوئی نئے سیاستدان تھے وہ پہلے بھی اسمبلی کے ممبر رہے وزارتے رہی ان کے پاس لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک طرف اگر الیٹ ہو کسی بھی سسٹم کی اور ایک طرف کوئی ایک عام انسان غریب انسان یا دوسرے درجے کا جو ہے وہ انسان اگر اس سسٹم کے اوپر آ جائے تو اس کا سسٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے ایک طرف کشمیر کے اندر بڑی کچھ پاورفل برادری ہیں فاروق حیدر کا گروپ ہے جیسے جیسے سابق وزرعظم جو سردار اتیق احمد خان ہے ان کا گروپ ہے اسی طرح پیپلس پارٹی کے کچھ اور لوگ ہیں وہاں بڑے طاقتور ہیں تو ان لوگوں کے درمیان اس کا سروائیو کرنا بہت مشکل تھا تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ تقریباً پچیس لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر سے ہی انہوں نے ادم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ ان کے خلاف جمع کروائی ہے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر بھی اس کے اندر شامل ان کا یہ ماننا ہے اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ جو سنٹورنس کے مالک ہے سردار تنویر علیاز یہ فیورٹ جانے جا رہے ہیں کہ ان کو وزرعظم منتخب کر دیا جائے لیکن ہمارے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو پیپلس پارٹی اور نونلی کا اتحاد یہاں بنائے مرکز کے اندر یہ اتحاد وہاں بھی آپریٹ کر رہا ہے اور اس کے پاس آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس کی کچھ تقریباً ففٹی تھری سیٹس ہیں اور وہاں آپ کو وزرعظم بننے کے لیے ستائیس سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں آلریڈی پچیس لوگوں نے ان کے خلاف آدم اعتماد کی تحریک کے اوپر دستخط کر دی ہیں جو پارٹی کے اندر سے ہیں اور کچھ لوگ ان کی وزارت میں بھی ہیں وہ بھی شاید ان کو چھوڑ دیں گے کچھ بہت زیادہ تو ابھی وزیر ہیں جنہوں نے ان پر دستخط کیے لیکن کچھ ابھی ایسے بھی ہیں جو وزیر قیوم نیازی ساپ کو چھوڑ کے اس گروپ کا حصہ بن جائیں گے وہاں پہ ایک اور بڑی دلچسپ اور بڑا ٹویسٹ جو ہے وہ قائم ہو گیا ہے وہ ٹویسٹ یہ ہے کہ اگر تنویر علیہ الساپ سے کچھ لوگ خوش نہیں ہیں وہ نون لیگ کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی نے کشمیر کے اندر تنویر علیہ الساپ کو قیوم نیازی کے متبادل کے طور پر میدوار پیش کیا تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ واپس قیوم نیازی کو ہی سپورٹ کریں گے تو فیلحال ابھی کوئی چیز کلیر نہیں ہوئی لیکن یہ ایک بڑی مجھے یہ لگتا ہے کہ بڑی ہماکت اور بڑی عجیب چیز اس لیے ہوئی ہے کہ اس سے پی ٹی آئی کی کارکون کو کوئی اچھا پیغام نہیں جائے گا ابھی یہاں مرکز میں عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ان لوگوں نے یہ چیز اگر کرنی بھی تھی تو تھوڑا سا ٹائم لے لیتے یہ عمران خان کو بتا دیتے کہ اس بندے کو ہٹائیں یہ ٹھیک کام نہیں کر رہا لیکن یہ جو طریقہ اپنایا گیا ہے اپنے لوگوں کی طرف سے یہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک طریقہ ہے بات کرتے ہیں جی شہباز شریف کی شہباز شریف صاحب آج انہوں نے بڑی پورتیاں دکھائی پرام میریسٹر ہے یہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب فلوڈ آتا تھا تھا یہ ایک ہیٹ پہنتے تھے اور لمبے لمبے جوتے پہن کر اتر جاتے تھے اور کچھ میڈیا اپنے ساتھ ہوتا تھا ان کا مخصوص تو یہ ایک اس طرح سے ایک فوٹو شوٹ کرتے تھے تو آج بھی انہوں نے پرام میریسٹر آفس میں پہلے دن بڑا فوٹو شوٹ کیا انہوں نے کچھ حکامات جاری کیے کہ ہفتے کے اندر جو ہے وہ صرف ایک چھٹی ہوگی دفاتر رمضان کے جو جو ٹائم ہے وہ دس بجے کے بجائے اب آٹھ بجے ہو جائے گا اور بہت انہوں نے پورتیاں بھی دکھائی اور انہوں نے کچھ لوگوں کو انٹریکٹ کرنا شروع کیا معاشی ٹیم ترطیب دینے کی حوالے سے انہوں نے کچھ فیصلے لیا اور کچھ میڈیا کو بھی آج افتار ڈینر پہ بلالیا تو یہ ان کے جو ہے نا ایک پروسس اندون لیگ کا آپ کو اگر میں ہسٹری میں زیادہ دور نہیں لے کے جاتا تو آپ کو کچھ لوگوں کے نام بتاتا ہوں ایک عطاولہ کاس بھی ہوتے تھے جن کی جو گولیاں ہوتی تھی وہ بھی پی ٹی وی کے اس سے جانتی تھی ماظرت میں روزے سے ہوں اور بالٹی اور سلپر بھی واش روم کے جو ہے وہ پی ٹی وی کے اس سے جاتے تھے وہ خود ہی انہوں نے پی ٹی وی کا خود کو ایمڈی اور خود کو ہی چیئرمن لگایا ہوا تھا وہ ان کی کمپین کرتے تھے ان کی مارکیٹنگ کرتے تھے ایسے لوگ اور وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے تھے ایک اور ہے وہ دنیا ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو بے شمار ایسا انٹلیکٹ نون لیگ لے کیا ہی ہوتی ایک اور ہے جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں بڑا اچھا کولم لکھتے ہیں وہ بڑی اچھی تحریر ہوتی ہے ان کی لیکن درباری پن سے بھری ہوئی ہوتی ہے تو یہ اس طرح کے لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں اب انہوں نے بلالیا اور ایک سلسلہ شروع ہوگا یہ پروجیکشن ہوتی ہے جب آنکھ کھاتی ہے جب وہ کہتے ہیں پتہ نہیں موں کھاتے تو آنکھ شرماتی ہے تو یہ ایک سلسلہ ہے ان کا ایک کام کرنے کا ایک طریقہ ہے یہ تو یہ جس سے عمران خان محروم تھا اور شاید اس کو جاتے وقت تک یہ شکایت تھی میڈیا سے کہ یار یہ میڈیا کیوں اتنا نیگیٹیو ہے تو اس کو یہ سٹیٹیجی سمائی نہیں آئی اور دیکھیں جن کو سمجھ آتی ہیں انہوں نے پہلے دن ہی ماردار ڈال دی انہوں نے کہا جی نہیں اس طرح آ جائیں ادھر بیٹھیں گپ شپ کریں آپ بتائیں آپ کا کیا کام ہے تو یہ جو میڈیا پاکستان کے اس کو ایک لٹ لگی ہوئی ہے درباری پن کی جانا فیصلہ سازی میں اپنا انپوٹ دینا دورے کرنا پروٹوکول انجوائے کرنا تو وہ انہوں نے بھال کر دی آپ دیکھنا سب سیٹ ہو جائے گا آپ کو وہی میڈیا جو کل تک عمران خان کے لیے ہر نیگیٹیو خبر سے بھرا وہ ہوتا تھا جس کا کانٹینٹ آج ہی جا کے چیک کر لیں آپ کو چیزیں بہت ڈیفرنٹ نظر آئیں گی تو ان میڈیا میں ایک بندہ ہے جس کا نام نجم سیٹی ہے پہلی دفعہ میں نے نجم سیٹی کو سنا وہ کہتے ہیں کہ سوری میں ان کو سنتا رہتا ہوں بیچ بیچ میں جب کبھی مجھے کوئی بھیہی دیتا ہے پہلی دفعہ ان کو عمران خان کی تعریف کرتے ہوئے سنا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہندیس حکومت کو جینا نہیں دے گا جینا نہیں دے گا اس حکومت کو عمران خان پھر وہ کہتے ہیں کہ ان سے سوال ہوا کیا امریکہ سے کال آئے گی شباز شریف کو تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ کاؤنٹر پروڈیکٹیو ہو جائے گا ایک دم کال نہیں آئے گی بس وہ کہے دیں گے ہم ڈیموکرٹک پروسس کو جو ہے وہ افورڈ کرتے ہو اچھا ہم نے خبروں سے سنا تھا کہ وہاں کچھ حیصہ ہو گئے تو یہ عالم ہے منافقت کا تاثب کا زد کا اور چھوٹے پن کا امریکہ کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے نجم سیٹی کے رہے ہیں یہ جو مورل کرپشن ہوتی ہے میں آپ کو اکثر کہتا ہوں اس کو ہم نہ چیک نہیں کر سکتے یہ ہمیں سمعی نہیں آتی یہ لوگ کیسے انفلونس کرتے ہیں پبلک کو یہ فیل نہیں ہو سکتی آپ کی باقی ہر طرح کی کرپشن پکڑی جا سکتی ہے لیکن یہ کرپشن آپ کی کبھی بھی نہیں پکڑی جاتی وہ کہتے ہیں جی امریکہ کو کوئی سوال ہوگا وہاں تو ان کی کوئی خاتون آئے گی وہ کہے گی ہم نے خبروں سے سونا تھا ہمیں نہیں پتا پاکستان کے اندر کیا ہوا ہے اور وہ پاکستان کو کال اس لیے نہیں کریں گے ایک طرف کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا دوسری طرف کہتے ہیں وہ پاکستان کو کال اس لیے نہیں کریں گے شہباز شریف کو کہ یہ کاؤنٹر پروڈیکٹے ہو جائے گا یعنی اس کا یہ مطلب ہے اگر شہباز شریف کو امریکہ کال کر دے گا تو اس سازش کی اوپر مورد تصدیق ثبت ہو جائے گی کہ ہاں یہ ہم نے خود ہی کیا تھا ہم عمران خان کو پسند نہیں کرتے تھے ہم اس کو کال نہیں کرتے تھے ہمیں یہ پسند ہے ہم نے اس کو لائے اس لیے ہم اس کو کال کر رہے ہیں تو یہ منافقت ہوتی ہے جو بیٹین دا لائنز بڑی باریکی کے ساتھ یہ لوگ واردار ڈالتے ہیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ